تو پھر بتائیں نا اببہ میاں نکاح کس طرح کرانا ہے ارے بھئی سادگی سے کر دیں گے خوشیاں نہیں منا سکتے دیکھو نا ماریا جو ہے ہسپتال میں جندگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور یہ نکاح تو ویسے بھی ضرورت کے تحت کیا جا رہا ہے جی ایسے عظیم بھی خوش نہیں اور مجھے سچ کہوں تو ڈر ہے اببہ میاں کہ ماریا کے ہوش میں آنے کے بعد خدا نہ خاستہ عظیم حسنہ رہا کو چھوڑ نہ دے نہیں نہیں بھئی وہ کون ہے ہمارا ایسا کشنی ہوگا وہ جانتا ہے کہ ہمارے گھر میں طلاق کے لفظ کو نہایت مایون سمجھا جاتا ہے نا تو ایسا کشنی کرے گا وہ تم فکر نہ کرو ویسے جہانہ رہا بہت خوش ہے اور سچ بتاؤ اببہ میاں تو میں بھی بہت خوش ہوں ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں بعد ایک بہت بڑا بونج میرے دل سے ہلکا ہو گیا جو سالوں سے میرا دم گھوٹ رہا بس اچھے کی دعا کرو اور ہاں خوشی کی وجہ سے کہیں ماریا کی صحت یابی کی دعا کرنا نہ بھول جانا نہیں نہیں کیسی باتیں گھرے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کھانا گھر پہ ہی پکوا لیتے ہیں دیکھو نا بادار سے بھائی گے تو خام کا پیسے خرچ ہوں گے با میاں بیس پچیز لوگوں میں کون سا زیادہ پیسہ خرچہ ہو جائے گا باہر ہی سے منگائی چلو دیکھیں گے جو بھی کرنا ہے عظیم بھی خوش ہو جائے چلے امہ بھی امہ بھی ہاں ہاں کوئی بھی ہے اچھا میں آپ سے ایک بات کرنے آئی بھی میں نے بہت خوبصورت سا جوڑا آپ کے لیے بنوایا ہے خاص اس نکاح کے لیے آپ وہی پہنیے گا یہ نکاح مجبوری میں ہو رہا ہے جشن نہیں منا رہے ہیں میں نے اجورہ نہیں پہنوں گے کیا ہو گیا امہ بھی صاف صاف کہیے نا کہ آپ اس نکاح سے خوش نہیں ہیں پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ رشتہ پکا ہوا ہے تفسیر لے گے اب تد آپ کا موہ بنا ہوا ہے ہاں تو ہوتی ہے ہاں میں خوش نہیں ہوں کیونکہ ماریا اور بچوں کے ساتھ ساتھ میں عظیم کے دل کا حال بھی جانتی ہوں تم لوگوں نے اسے مجبور کیا ہے اس نکاح پر خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے اب میری بہن کی خوشیوں کی دشمن نہ بنیں جیسے میری بیٹی کو آدھی رات کو اس گھر سے آپ نے نکال دیا نا ویسے اب میری بہن کی زندگی نہ پر بات کریں پلیز یہ کس لہجے میں تم اممہ بھی سے بات کر رہی ہو ہو کیا رہا ہے یہاں پر اممہ بھی سے پوچھے یہ کیا کہنی دی مجھ سے اس شادی سے خوش نہیں ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہاری زبان بہت چلنے لگتی ہے راشلہ بابی کو دیکھ دیکھ کر تم بھی اپنے رنگ بدل رہی ہو چلو جاؤ یہاں سے میں نے کہا جاؤ یہاں سے اللہ بھی اممہ بھی کیوں اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ ہی نے کہا ہے نا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مسئلیت ہوتی ہے تو شاید ہمارے پروردگار حسن آرہ کی صبر سے خوش ہے اور اسے بس اپنی صبر کا پھل مل رہا ہے اور عظیم اور ماریا ان کو کس بات کی صدہ مل رہی ہے اس نارہ کا دل دکھا نہیں کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون بجبور تو بس اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دے نا سب کچھ ہم شمیم بھی ایسے چوبی کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا ان سب کے پیچھے نا صرف شمیم بھائی نہیں حسن آرہا اور جہاں آرہا کا دماغ بھی شامیل ہے انہیں صرف اس بات کا خیال ہے کہ اگر عظیم چاچو کو نکاح ہو گیا اور اس کے بعد ماریا چاچو کو ہوش آ گیا پھر عظیم چاچو کی لائف سے خراب ہو جائی گی نا اور پھر ماریا چاچو کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے جو رو دھوکے کس پت کر لکھا سمجھ کے ایکسپٹ کر لیں گی اس بات کو وہ تو عظیم چاچو کے ساتھ ہمیں بھی رگڑیں گی آہ بات تو تم ٹھیک ہے مگر اس کو کون سمجھا اس سے کون بحث کریں شمیم سے انتہا کا بتتمیز ہوا ہوئے کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس اور رہا اس کا حسن آرہ اور عظیم کا نکاح تو مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے کیوں جی مناسب فیصلہ کیوں نہیں اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہوئی نہیں سکتا لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو تو غلط ہی لگے گا کیونکہ میری کسی بھی خوشی میں آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور نظر آتا ہے ہوش کے نا خون لو یار شمیم میں جو کہہ رہا ہوں پہلے اسے سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں اس طرح تو تینوں ہی خوش نہیں رہیں گے اور میں نے آج تک کسی کے کام میں کبھی کوئی پھڑا نہیں ڈالا ہے بلکہ ہمیشہ ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا ہوں بس میں اب اس معاملے میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا اور غسنارہ کے معاملے میں سب خاموشی اختیار کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ کسی کو اچھا لگے نہ لگے غسنارہ کی شادی عظیم سے تو میں کروا کر ہی رہو گا ستیخ کھڑوس اور اکڑو ہوتے جا رہیں گے یہ معنون کا فون کیوں آف ہے کی ڈیڈ ہاں ہاں میں آگا ہے اس کے روم میں یہ لیں بات کرنے ڈیڈ ہاں سام لیکن ڈیڈ جی ڈیڈ میں نے اس سے بات کر لی تھی وہ ویٹ کر لے کا مندے تک سالی ڈیڈ آپ پریشان ہوئے میری وجہ سے خید آپ واپس کا بات ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بہت ہی چگل خورتوں کیوں پریشان کر رہے ہونے اچھا یہ سب چھوڑے یہ بتاؤ وہ آرکیٹیکٹ مان کیسے گیا مندے تک وہ تو بہت زیدی انسان ہے وہ تو کبھی بھی نہیں مانتا کیسے منایا تم نے اسے بیار سے میرے بھائی بیار سے بیار تو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے اور انسان تو نرم دن کب آلے گئے سٹرینج مجھے تو ابھی بھی یہ خیل نہیں آرہا اس میں تو میں سچا پیار ہوگا نا تب پوچھوں گا میں کہ پیار کیا چیز ہے پیار کی کیا طاقت ہے بھائی میں یہ پیار ویال کے چکر میں پڑنے والا نہیں ہوں میں تو آزاد پنچی ہوں ہواوں میں اڑنے والا اور یہ اشکوش کر کے نا ایک جگہ ٹھہنے والا نہیں ہوں میں میں تو بھاورا ہوں جو ایک پھول سے دوسری پھول پھر تیسرے پھول پھر چوتھے پھول اور پھر بے شمار پھولی پھول پھولی پھول پھولی پھول واہ اچھا ایک کام کرنا دوازہ بن گا کہ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے لگتا ہے میرے پھولوں سے جل گیا ہو تو مجنو بھائی اور جیسے کو لوگیں اور جیسے کو لوگیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام بھائی وہ وہ جی آپ سے ایک بات کرنی تھی کہیے میں جانتی ہوں کہ ہم اس سے بہت ناراض ہیں لیکن پلیز میرے کیے کہ سزا آپ سابر کو مت دے وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے آپ کو دکھ یا تکلیف میں دیکھ کر تڑپتے آپ کے لئے راتوں کو اٹھ کر روتے دیکھا میں نے انہیں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ پلیز ان سے اچھے طریقے سے بات کیا کریں اور ویسے بھی وہ وہ بڑے بھائی ہیں آپ کے اچھا اگر یہی بات ہے تو پہلے آپ کو سابر بھائی کا خیال کی نہیں آیا جو کچھ آپ نے کیا اس کا نتیجہ تو آپ جانتی تھی لیکن اس وقت آپ کو فرق بلکل نہیں پڑا اور اب آپ آئی ہیں مجھے میرے بھائی کے بارے میں بتانے کے لیے بڑی نوازش لیکن یہ مت بھولیے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور اللہ کے فضل سے میں انہیں آپ سے بہت بہتر جانتا ہوں آگائی کا شکریہ ماریا ماریا ہوش میں آؤ ماریا ہوش میں آجا پلیس ہوش میں آجاو ماریا ماریا اگر تم ہوش میں نہیں آئی نا اچھ تو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ میں نہیں روپ پاؤنگا یار ماریا میں جا رہا ہے ہوش میں آجاو ماریا ماریا پلیس ماریا ماریا ہوش میں آؤ عظیم دیکھو اگر تمہیں شادی نہیں کرنا چاہتے ہو نا تو پریشان مت ہو میں اگر والوں کو منع کر دوں گی کہہ دوں گی کہ مجھے ہی شادی نہیں کرنے میں دل کے ہاتھوں وجبور سہیم اگر اتنی بھی وجبور نہیں ہوگے تمہاری وجبوریوں کا فائدہ اٹھا جو رشتہ آیا تھا نا میرے لئے عظیم نام کے بندے کا میں اس سے شادی کے لئے ہاں کر دوں گی جبکہ اس کی شکل مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی کیونکہ اس کا نام تو عظیم ہے لیکن وہ ذرا سا بھی تمہارے ایسا نہیں ہے اور بے فکر ہو جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں تمہارے بچوں کا دل و جان سے خیال رکھوں گی اور تمہارا بھی میں تمہیں اور ماریہ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے فیصلہ تمہارے اوپڑ ہے تم جو چاہوگے وہ ہی ہوگا جو تمہارے فیصلہ ہوگا میں وہ ہی کروں گی آج تم اگر ہوش میں نہیں آئیں تو اب جو ہونے جا رہے ہیں میں روک نہیں پاؤں گا پلیز ہوش میں آجاو یار ماریہ ہوش میں آو ماریہ ہوش میں آو ماریہ ہوش میں آو میں آپ سے پوچھ پوچھ رہا ہوں اوہو تم تو مجھے سلام کرنے کے بھی روا دار نہیں تھے آپ کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ میرا دشتہ لے کے کب جائیں گی لکے اٹھے ہیں دیکھ رہے ہو ارمان بھائی موہم کی بہت بیزی لائف ہے مسروفیات کی لمبی لسٹ ہے ہے نہ ماؤ مسروفیات کی ہے فضولیات کی موہم آپ کی کٹی پارٹی سیشن گوزپ سب اس کو فضولیات لگتی ہیں بہت ہو گیا آیان اس کے بعد اگر تم نے مجھے کرٹیسائز کیا تو مجھ سے برا کوئی ہوگا نہیں ایک منٹ ہیلو ڈیڈ کیسے ہیں آپ ڈیڈ آپ کی وائپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرا ارشتہ لکے جانے کے لئے ان سے سارا بات کر لیں ہاں آپ کی بات یہ سمجھیں گی جی بات کر لیں فساد ہی ہو تو ہیلو ڈالین جی ٹھیک ہوں جی جی جا رہی ہوں آپ چھیک کیوں رہے ہیں کیا ضرورتی ملک دلیوار کو فون ملانے کی میری بات تو آپ کے کانوں تک جانے رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ڈیڈ کی چھیکی آپ کی کانوں تک پہنچا دوں تم کیوں اتنا ہس رہے ہیں کوئی کومیٹی شو چل رہا ہے اب ماں آپ کے انسائلٹ پہ ہس رہا ہوں شی وان یو ارمان اپنی ماں کا مزاک اڑا رہے آپ کا بھی اور اپنا بھی ڈیڈ نے کیسے اس کے آتے ہی پارٹی چینج کر لی دیکھ رہا ہوں کیسے گھنا بنا ہوا یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے شادی ہو لینے دیں اس کی کیسے بدلے گا دیکھنا آپ اپنی زبان سنبھال کے بات کرو تمہیں تر ہے کیوں کیا کرلو گے تم میری ایک بات یاد رکھنا جائداد بزنس اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تمہیں سوائے اس گھر کے جو تمہاری ماں کے نام ہے مجھے چاہیے بھی نہیں کچھ کچھ تو لے لو ایسا کرتے اس کا گھاری بھی کوا دیتے اسے کچھ ملے گئے نہیں ارے مام ڈیاد اس گھر کو بدلنے ہی نہیں دیتے بیچنے دیں گے کیا ارمان میری چان کچھ تو کرنا پڑے گا کرتے ہیں کچھ اس کا ہرے آج سورج کہاں سے نکل آیا کہ تم دونوں اکھٹے کہیں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو وہ اما بھی حسن آرہ کے نکا کے لیے ہم سوچے تھے اسے کوئی گفٹیں دیں تو بس اسی کے لیے جا رہے ہیں تو کیا دے رہے ہو تم میں سوچ رہا تھا کچھ سونے کی چیز دینا مناسب ہوگا سونا تو آج کل بہت مہنگا ہے تو بیٹا یہ یاد رکھنا کہ آج کل ہاتھ سرہ تنگ ہے اور ویسے بھی میں اس کو دو سیٹ دے چکی ہوں اسی بات کا لیاز رکھتے ہوئے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اسے ایک چھوٹی سی گول کی چین دے دیں گے بس اتنا تو بنتا ہے اما بھی ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں جاؤ جاؤ ضرور جاؤ اب جا کے اور اس کی پسند کی جو چیزی لینی ہے بازار سے لے آؤ جاؤ چھ چلے جاؤ کمال کرتی ہیں آپ بھی اور پھر کیا ضرورت تھی ٹوکنے کی انہیں ان کی بہت بڑی خوشی ہے آج زہاں آرہ کی وجہ سے یہ مت پھولیں یہ جو خوشیوں کا محل کھڑا ہو رہا ہے یہ میرے پیٹے کے دکھوں پر ہو رہا ہے بھائی 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 ہائے 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 یہ تم کے سوشی میں مجھے بھائی بھائی بھول رہی ہو ہے تمہارا موہی مجھ سے دو تین سال بڑھا ہے سمجھے اور جس کونے کی تم بات کر رہے ہیں جہاں میں بیٹی ہوتی ہوں وہ کونہ مواد کا کونہ ہے بولتا لے چلوں تمہیں اللہ اللہ تمیز کا دامن ہاتھ سے مجھانے دو میں تم سے اتنی خوشی سے پیار سے بات کر رہے ہوں اور تم مجھے کتنی بتمیز سے جواب دے رہی ہو خیر تمہیں یاد ہے ہم لوگ بچپن میں کتنا کھیلتے تھے کتنا کھیلتے تھے اور ہمیشہ گڑھا اور گڑھیا کا کھیل کھیلتے تھے گڑھیا ہوتی تھی تمہاری اور گڑھا ہوتا تھا میرا اور تم ہمیشہ غصے میں اپنی گڑھیا تور تار کے پھک کے چلی جاتی تھی اور میرا گڑھا ہمیشہ چھین کے لے جاتی تھی اور سنام یاد ہے تم کیا رکھتی تھی عظیم بات سنو یہ جو تم کہانیاں لے کر آتی نو بچپن کی قصوں والی اس پر ایک کتاب لکھ دو تم اور سب کو مار دو پورے محلے میں تمہاری بچپن کی قصے آپ پہ مشہور ہوں گے مجھے کوئی آدماد نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی تمہیں ایسا کھیلی ہوں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے آئی بڑی کھیل تو تم ابھی بھی وہی کھیل رہی ہو اس میں گڑھا ہے عظیم اور گڑھیا ہے ماریا ہمیشہ کی طرح گڑھیا کو تم نے توڑ تاڑ کے پھیک دیا اور گڑھے کو بھی لے اڑھو گی کیا بکواس کر رہے ہیں تم دو ایک اُلٹے ہاتھ کر مجھے اُلٹے ہاتھ کا دینے والے نو دنیا سے کوج کر گئے راحت سب جانتی ہے ماریا کو تم نے سیڑھیوں سے دھکا دے کے پھیکا ہے تاکہ تم عظیم کو حاصل کر سکتے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میرے ہاتھوں تمہارے خون ہو جائے گا اچھا میں تم سے ملنے بھی نہیں آئی تھی یہاں پر میں تو آئی تھی عظیم اور امہ بھی کے پاس کہ میں ماریا کی خیریت دریافت کر سکوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے ملنے کا میں بھی دیکھتی ہوں تم کس سے ملتی ہو سب پتہ ہے مجھے تم یہاں پر لوگوں کے دل میں میرے خلاف زہر بڑھنے آئی ہو چالو نکلو یہاں سے کیا بکواس کر کے گئی ہے یہ اس کا تو آنا بند کروانا پڑے گا اس کا یا سیسا ہوں بھی دے سونڈ دونک وری یا یا دونک وری آرائیٹ اوکے بائے بائے آپ پیسی ہے نہیں نوٹ ریلی ہے پھر آپ نے کیا سوچا کس بارے میں گھر جانے کے بارے میں آئی مین جنہیں معلوم کہ وہ لوگ کیسا ریائٹ کریں گے سپیشلی جو کوچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میرا تو بالکل دل نہیں ہے ان سے ملنے کا لیکن امی کی خواہش ہے کہ ہم گھر والوں سے جا کر ملیں دیکھیں ماجہبین میں نے پہلے بھی تمہیں میرا مطلب ہے آپ کو سمجھایا تھا کہ گھر والوں سے کپلیٹلی مو نہیں مورا جا سکتا تب بھی آپ بزد تھی کہ کبھی نہیں ملوں گے ان سے اگر امی سے ملنے کے بعد مجھے یہ حساس ہوا کہ اپنوں سے مل کر ہی سکون آتا ہے لیکن مجھے کافی ڈر ہے پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ملیں گے حساس نہ کر بھی پاؤں گی کی نہیں کیسا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ جتنا برا سلوک وہ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا کریں گے جانا چاہیے ہمیں ہاں آپ کی بہن کو انویٹیشن دینا پڑے گا ہاں نو وریز میں اس سے بات کروں گا اچھا نیکس ویک مجھے تبہ ہی جانا ہوگا کافی کام پائل اپ ہوگی ہے وہاں پہ ہے سوالہفٹو کو لیکن یہ ہو اچانک نہیں جانا تو میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا یاد ہے اس گھر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جانا ہے ہاں ٹھیک ہے تو این ہی آپ کے ساتھ ہوگی یہاں پہ صحیح یہ کپ رہا وہ آئیشہ کو میں نے کھانا کھلا دیا تھوڑے در بعد صلاح دوں گی اس کو وہ میں نے کپڑے دو دی ہیں اور یہ کچھ اسری کر دی ہیں اور یہ پیسے اور رسیدیں نکلی تھیں کپڑے دونے لے گئی تھی تو پینٹ کی جیب میں تھی ڈینک کیو بچے گئے سبھال لوں گا میں پھر chill اللہRes اس کو مجھے دے دو آج 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 بچ 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 دے گی سلے تو چلو آج آchief آخ آل ہمście سلتے ہیں چیچے کھیلتے ہیں چل کے چلو آج 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 جی جی لیکن کم از کم چار آئیٹم تو ہونے چاہیے اب ظاہر سی باتیں ایک چاول کر لیں ایک مزیدار سالن کر لیں ایک فرائے آئیٹم یا پھر باربکیو اور ساتھ میں میٹھا ضروری ہے جی بھائی اببہ میاں کو آپ جانتے وہ چاہ رہے تھے کہ سارا کھانا گھر پر بنے تو میری عزید ہے کہ یہ آرڈر دے رہے ہیں اسی لیے دیکھیں کھانا آپ مطلب مناسب ریٹ پر دیں اور سب سے ضروری بات آپ اپنی نگرانی میں کھانا بنوائیے گا کسی چیز کی کمی نہ ہو چلیں ٹھیک ہے جی زبردست کاسم اوکے بھائی اسی نمبر پر مینیو واتسائپ کر دیجئے بڑی نوازش چیز آجو سابر ہوئے کہا ہے آپ نے پیرے کسی بات پر لڑنا ہے ان سے دیکھو آج میں بہت اچھے موڈ میں ہوں تو گزارش یہ ہے کہ مجھ سے سیدھے مو بات کیا کروں انہیں دوست کے پاس کوئی کام تھا انہیں اسی لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں شام میں لینے کیلئے جاؤں گا کوئی کام ہے آپ کو بس وہ نکا کی تیاری کر رہا ہوں نا تو اسی لیے ان سے کچھ مدد چاہیے تھی مجھے بتا دیں یار ایک بندہ ہے جو چھوارے کے پیکٹ بناتا ہے ساتھ میں میوہ ویا مکس کرتا ہے بڑی خمصورت پیکنگ ہے بس سابر بھائی انہیں جانتے ہیں ان سے ہی رابطہ کرنا تھا چلے میں آرڈر دے دیتا ہوں پورے دوستو پیکٹ بولنا دوستو چاچو دوستو زیادہ نہیں ہوں گے ہم نے تو بندیت نے بلائی نہیں ہے سارے محلے میں بھی تو باتنا ہے اچھا چلے میں کہہ دیتا ہوں میرے اس کو نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چین ہے حل اللہ مبارک کرے آمین پس اب کل انشاءاللہ نکاح خیر خیریت سے ہو جائے تو یہ ذمہ دانی بھی قبل ہو جائے گی ہاں بس یہ سب ٹھیک ہو جائے تو اللہ کا بڑا کرم ہو جائے گا اچھا ہاں شمیم یہ بتاؤ کہ اور آگرز ملے گئے وہ سیویں جی جی اب ہم یہ آگرز تو آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم سامان وینڈر سے کرائے پہ لے رہے ہیں تو اتنی بچت ہونی پاری یوں سمجھنے کہ اگر پہلے سو روپے بچتے تھے تو اب بمشکل اٹھائیس تیس روپے بچ رہے ہیں چلو جیسے اچھا وقت گزر گیا اس طرح برا وقت پہ گزر جائے گا اور پھر اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہم ابھی آپ لوگوں کی جانتے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ہاں ہاں بتاؤ اصل میں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خوشی کا موقع ہے خسن آرہ کا نکاح ہے اتنا بڑا دن ہے ہمارے لئے اگر ہم اس میں میں جبی کو سب کچھ بھلا کے اس گھر میں دوبارہ بھلا لیں میرے خیال سے بہت بہت لمبی سزا نہیں ہو گئی اس کے لئے معاف کرتی یہ کیا بکواز کر رہی ہو کیا بکواز کر رہی ہو شمیم میں میں تو صرف اس سے انوائیٹ کرنے کا کہہ رہی ہوں نکاح میں وہ بھی اس کی شوہر کے ساتھ آگل تو نہیں ہو گئی شمیم آرام سے بات کرو آرام سے بات کرو دیکھو بیٹا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہا رہتی ہے کہاں ہے اور کتنی جلدی اس بات کا پتہ لگانا ممکن نہیں ہے ابا میہ اس کی فکر آپ نہیں کریں مجھے پتہ ہے وہ کہاں رہتی ہے بلکہ کیسی ہے یہ بھی پتہ ہے تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے کیا تم موسے جی امہ ابھی میں میں مل چکی ہوں اس سے اتنا بڑا قدم میری اجازت کے بغیر تم ہی اٹھایا ہے کسی سے اجازت لینا مناسب نہیں سمجھا کسی باتیں کر رہے ہیں آپ شمیم وہ بیٹی ہے میری میں ماں ہوں اس کی اور مجھے اپنی بچے سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہ حق ہے میرا ایک بار نہیں ہزار بار ملوں گی اس سے اور اگر اس بات پہ آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی لیکن یہ میرا حق ہے دیکھ رہے کس طرح زبان چلا رہی ہے اس کی ماں بھی بالکل ایسی ہی تھی دیکھو شمیم جہاں آ رہا روکے گی نہیں یہ جائے گی ضرور لہذا بہتر ہے تم اپنا رویہ اپنا فیستر تبدیل کرنا میں تو بس تیل دیکھ رہی ہوں اور تیل کی دھار دیکھ رہی ہوں دیکھو عزیم مجھے اندازہ ہے کہ تم گھر والوں کے فریشر میں آ کر یہ نکاح کر رہے میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں تم تم اس سشل سے انکار کر دو تم تم منع کر دو صاف میں کہیں بھی شادی کر لوں گی کسی سے بھی شادی کر لوں گی کوئی بھی آڑا ٹیڑا رشتہ دیکھ کر ہاں کہہ دوں گی کیوں اس سنا رہا تم کوئی جانور ہو کہ تم نے کسی بھی کوٹے سے باندیا جائے تمہارے خوشی اور تمہاری مرضی کے خلاف تو تمہارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا عزیم تم بھی تو زبردستی شادی کر رہا تم بھی تو مجھے پسند نہیں کرتے آگر تم چاہتے ہی کیا ہو سنا رہا نہ میری جان چھوڑتی ہو نہ اس بات پر راضی ہوتی ہو تم بھی تو اپنی خوشی سے یہ شادی نہیں کر رہے تمہیں بھی تو مجھے پسند نہیں ہو تم بھی تو زبردستی کر رہے ہو کیا فائدہ کہہ گا تم مجھے خوشی سے قبول نہ کرو کیا فائدہ ہے اسے رشتے سے اس سنا رہا میں تمہیں قبول کر رہا ہو نا کرنا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو زبردستی مجھ سے یہ رشتہ کروا سکے تم بچوں کی خاطر یہ سب کر رہے ہو نا ہیلو جی ڈاکٹر صاحب جی جی میں آ رہا ہوں سر آ رہا ہوں تینکیو حسن نارہ میں آسفلٹ جا رہا ہوں ڈاکٹر ڈرونگ پہ آ رہا ہے اور پلیز اس بحث کو بند کر دو خوشیہ مناؤ تم جو چاہتی تھی وہ ہو رہا ہے ہم دونوں میں سے ایک تو خوش ہے نا اس نگاہ سے ہری آج تو آپ نے مسجد میں اتنی دیر لگا دی خیریت تھی نا آہ خیریت ہی تھی بس وہ ذرا قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اچھا اچھا نکانامہ بھر بانے کے لیے نکانامہ میں کیا بھروا ہوں گا نکانامہ تو پہلے ہی شمیم بھروا چکا ہے تمہیں پتا ہے پچاس لاکھ روپے حقمہر لکھوایا ہے اس نے آہی اللہ پچاس لاکھ آہے اتنا کرنے سے پہلے کم از کم آپ سے مشورہ تو کیا ہوتا ہے اس نے بہت غلط حرکت کیے اس نے میں بات کروں گا شمیم سے اتنا زیادہ حقمہر اور عجیب عجیب شرطیں لکھوایا ہے اس نے یوں لگتا تھا جیسے اس نے نعرہ کی شادی ہم کئی غیروں میں کر رہے ہیں ہم انہیں جانتے ہی دی سہلا اسے کیوں کیا شمیم نے اس کو بھروانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کام تو ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں آہے بہت غلط کیا ہے اس نے میں بات کرتا ہوں شمیم سے کاروبار ختم ہوا ہے سب کے سب جو ہیں وہ بڑے ہو گئے گھر کے مالک بن کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے میں کرتا ہوں بات شمیم سے پوچھتا ہوں یہ اس نے سب کچھ کیوں کیا بگر ذرا آرام سے آپ جانتے ہیں نا شمیم کو کیسا مزاج ہے اس کا ایک دم آگ بگولہ ہو جاتا ہے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ہر وقت ہفتے سے اکڑا لاتا ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بات اس سے پوچھتا ہوں اس نے یہ سب کیوں کیا ابھی بات کرتا ہوں شمیم سے افلا ایک تو یہ باپ بیٹا دونوں ایک ہی سے ہیں شمیم جیمب اسلام علیکم ابا میاں باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے آئیں تشریف رکھیں بیٹھیں نا پلی بیٹھنے نہیں آیا میں یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کیا کی ہے کیسی حرکت ہو میاں آج میں نے کیا کر دیا اچھا اب پوچھ رہا ہے میں نے کیا کر دیا ابھی میری ملاقات ہوئی ہے قاضی صاحب سے انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے پچاس لاکھ روپے حق میں لکھایا ہے جی لکھوا ہے تو اس میں کونسا غلط کر دیا اچھا اب پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے ارے اتنا حق میں لکھواتے ہوئے تم نے کسی سے مشورہ کیا تھا کیا سوچ کے لکھوایا تم نے مازرت سے اب بمیاں لیکن حسن آرہ کی سیکیورٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھا ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اب بمیاں مجھے عظیم پر حروسہ نہیں ہے آپ خود سوچیں کل کو اگر ماریا کو ہوش آتا ہے اور عظیم حسن آرہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کم از کم بیشاری کے پاس کچھ پیسے تو وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی نہیں کچھ کرنے کی نہیں بہت خوب بہت خوب شمیم اپنے بھائی کے لیے تمہارے یہ خیالات جان کر مجھے دکھ سے زیادہ حیرانی ہوئی ہے کسی حیرانی بمیاں یہ سچ ہے کہ عظیم میرا سگا بھائی ہے لیکن حسن آرہ نے جس طرح عزت اور احترام کیا ہے وہ بڑے بھائی سے کم نہیں ہے اور اس لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے میں نے اس کے حق مہر میں یہ پیسے نکھوا دیئے اور آپ خامہ کا انتے پریشان کیوں ہو رہے ہیں عظیم کیلئے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے آخر وہ ڈالرز میں کم ہاتا ہے میں تو چاہوں گا کہ آج نکاح کے فوراں بعد وہ یہ حق مہر ادا کر لئے اور میں نے حسن آرہ سے بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اپنا حق مہر ماف نہ کرے دیکھو شمین تم اگر عظیم کے بھائی ہونے کی احساس سے یہ بات نہیں کر رہے ہو تو پھر تم سے بحث کرنا فنود ہے اور اس انعارہ کو بہن بناتے بناتے تم یہ بھی بھوپ گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں کم از کم مجھ سے یہ مشورہ کر لینا چاہیے تھا ہم یہ اب بس باریا تم نہیں آئی نا واپس یہ مجھے زندگی نے ایک عجیب موڑ پہ لاکہ کڑا کر دیا ہے آج میرا حسن آرہ کے ساتھ نکاح ہے موسیقی موسیقی کیوں کہ مکرینو موسیقی 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 موسیقی